شاہد افریدی صاحب تو ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بولا کرتے تھے کہ میں تو گراس روڈ لیول پہ کام کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی کرکیٹرز ہیں وہ اوپر لیول پہ چلے جاتے ہیں وہ ادھر کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی عوضے پہ لگ جاتے ہیں نیچے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا میرا شاہد افریدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کیوں یہ آپ نے ایکشپ کی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں پریس کانفرنس کل کی نجم سیٹی صاحب نے انہوں نے بولا کہ جی باہر کی کوچیز آئیں گے کیونکہ ان کے پاس کوچنگ کا بڑا ایکسپیرینس ہے انہوں نے ڈیفرنٹ لیگ میں کوچنگ کیوی ہوتی ہے انٹرنیشنل ٹیم میں کوچنگ کیوی ہوتی ہے جو کورسیز ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ صرف بڑے نام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آ کے وہ جو ٹیمز میں آتے ہیں وہ آ کے جو پرچی سسٹم لے کے آتے ہیں ڈنڈا سسٹم لے کے آتے ہیں اور میرا نجم سیٹی صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ جو سیلیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی آ کے اپنی پرچی سسٹم اپنا ڈنڈا سسٹم لے کے آتے ہیں تو ان کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے لیکن یہ جو کرکٹ بورڈ آیا ہے یہ تو جو رمید رائے صاحب کی ساتھ جو منیجمنٹ تھی ان کو تو سنا بڑا کوئی لطاڑا ہے ان لوگوں نے بہت ہی برا بلا بولا گیا کہ جی آپ لوگوں نے ڈومیسٹک کرکٹ یہ میں نہیں بول رہا یہ ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے ندیم خان کو اور جنید زیاہ کو بڑا برا بلا بولا گیا کہ آپ نے کرکٹ کو تباہ کر کے رکھ دیئے تو خیر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کا حال کیا ہے اس میں ظاہر بتا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ خوش نہیں تھا لیکن میرا سوال یہ ہے اس جو نیا کرکٹ بورڈ نیا کرکٹ بورڈ بس یہ ہے کہ بدلے ہیں نام تو وہی ہیں وہی پرانے دو تین دفعہ یہ سارے آ چکے اب اس کرکٹ بورڈ کے انجر جو گورننگ بورڈ میں کچھ لوگ ہیں وہ کیا پرانے جب وہ کرکٹ بورڈ میں تھے کیا انہوں نے کوئی بڑے اچھے کام کی ہیں اس کے بعد جو ابھی جو سیلیکشن کمیٹی جو بنائی ہے ٹھیک ہے جو نجم شیٹی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو آکے وہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں تو جو سیلیکشن کمیٹی بنائی ہے اس میں آپ نے حارون رشید صاحب کو بنایا ہے حارون رشید صاحب ان کو سب بیک کریں گے سپورٹ کریں گے جو سیلیکٹرز ہیں مین جو سیلیکٹر ہیں آپ کے وہ شاید افریدی ہیں عبدالرزاک ہیں اور راو استخار ہے حارون رشید نے پچیس تیس سال رہ کے کرکٹ بورڈ میں تباہی بربادی کر دی اس بندے نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کروانے میں اس بندے کا ہاتھ ہے یہ سب سوشل میڈیا میں چلا ٹی وی چینلز میں چلے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا اور جب یہ بورڈ میں بھی تھے تو اس ٹیم بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس بندے کو فارق کرو ستر سال کا یہ بندہ ہو گیا ہے سب کو پتا ہے کہ گورننگ بورڈ میں جو بندہ ہے اس کی وجہ سے آیا کیونکہ یہ اس کے گراؤنڈ میں اٹھتا بیٹھتا میرے سامنے میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ یہ میرے ساتھ آتا تھا گاڑی میں بیٹھتا تھا یہ بندہ گراؤنڈ میں اترتا تھا اس کے ساتھ بیٹھتا تھا اس کے بعد شاید افریدی صاحب کی میں بات کرتا ہوں شاید افریدی صاحب تو ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بولا کرتے تھے کہ میں تو گراسٹور لیول پہ کام کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی کرکیٹرز ہیں وہ اوپر لیول پہ چلے جاتے ہیں وہ ادھر کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی عوضے پہ لگ جاتے ہیں نیچے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا بھائی ابوری سیلیکشن کمیٹی ہو دو دن کی ہو ایک دن کی ہو آدھے دن کی ہو پچیس دن کی ہو ٹھیک ہے میرا شاید افریدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کیوں یہ آپ نے ایکشپ کی مطلب بے وقوب بناتے ہو لوگوں کو کہتے ہیں کچھ ہو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہاں آکے کچھ کرتے ہو شاید افریدی کو کیا مسئلہ ہے دو چار مہینے کے لیے ہے اس کے بعد ویسی اگر وہ ہٹتا ہے تو اس کو تو شاید افریدی کو تو تھپالا گیا چیف سیلیکٹر کا تو بھائی اس کو کیا پروبلم ہے بات یہ ہے کہ جو بھولتے ہو اس پہ عمل کیا کرو مجھا پتا ہے نا سب گرگٹ کی طرح یہاں پہ رنگ بدلتے ہیں ٹی وی پہ بے وقوب بناتے ہیں لوگوں کو اس کے بعد عوضے لے کے یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد عبدالرزاق جہاں شاید افریدی جائے گا وہاں عبدالرزاق جائے گا یہ سب کو پتا ہے یہ پورے پاکستان کو پتا ہے یہ بھی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا جہاں شاید افریدی ہوگا عبدالرزاق وہاں جائے گا ہی جائے گا اس کے بعد کیا ایکسپیرینس ہے عبدالرزاق صاحب کا دو سال تین سال اس نے کیا کہتے ہیں اس کو ایک ٹیم ویم کے ساتھ بیٹھ گیا آگے وہ چیف سلیکٹر بن گیا اس کے بعد راوف تخار کی بات کرتے ہیں راوف تخار صاحب جب ساٹھ باسٹھ پیسٹھ جو بھی انہوں نے اوڈی آئی کھیلے جب یہ کھیلے تھے تو کچھ لوگوں کے اوپر بات ہوتی تھی کہ یار ان لوگوں کی وجہ سے یہ کھیل ہے کیونکہ یہ اسلام آباد میں اسلام آباد کی ٹیم سے یہ کھیلتا تھا ٹھیک ہے سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا اچھا بولر ہی نہیں ہے لیکن اتنی زیادہ ون ڈے کرکٹ کھیل گیا اور سب کو پتا ہے یہ کیسے کھیلا کیسے نہیں کھیلا اب جو ہے وہی لوگ کرکٹ بورڈ میں آ گئے ہیں اب وہی لوگ جب کرکٹ بورڈ سے یہ کوچز وغیرہ فارق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ راہف تخار صاحب بھی وہاں سے فارق ہو جائیں گے کیونکہ یہ انڈر نینڈین کے بولنگ کوچ بنے ایک ایک اس بندے کو بتا دو کہ اس بندے نے کسی کے اوپر کام کیا ایک چیز بتا دو ٹھیک ہے اس بندے کو بولنگ کا پتہ ہی نہیں ہے مجھے لوگ آ کے بولتے تھے یہ کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے اس کو تو بولنگ کا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں کرکٹ بورڈ میں لگے میں تو اس کو اٹھا کے اب سیلیکٹر بنا دیا گیا ہے کیونکہ جو لوگ اس کو سیلیکٹر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو پتا تھا کہ نیچے سے کوچنگ سٹاک فارق ہونے والا تو اس کو سپورٹ میں اب جو میری سوچ کہتی ہے ہو سکتا ہم غلط ہوں لیکن میری سوچ یہی کہتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے سیلیکٹر بنایا گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیا کرکٹ بورڈ آ کے ٹی وی چینلز پہ اب یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی پرانے کرکٹ بورڈ نے یہ کیا پرانے کرکٹ بورڈ نے وہ کیا یہ تو ہمیں چلے سمجھ آتی ہے کہ ایک کرکٹر آ کے تباہی بربادی کر دی لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جن لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کی کبھی باتیں سنی ہیں آپ لوگوں نے ٹی وی چینل پہ یا ان کو کبھی ایکسپیرینس ہے کسی چیز کا چلیں ہمیں ایکسپیرینس کو بھی چھوڑ دیں لیکن جو باتیں کرتے ہیں مجھے افسوس یہ ہی ہوتا ہے بھائی اپنی باتوں پہ قائم رہا کرو یہ نہیں عوضہ ملتا ہے تو بھاگ جاؤ چلو جی ہم نے جو بولا تھا اس کو وہ چھوڑو یار عوضہ مل رہے ہیں بس اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو شروع ہو جاؤ تو مجھے پتا نہیں کبھی بھی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہونی اب مجھے پتا ہے لوگ مجھے برا بلا بولیں گے شاید افریدی کو بھی یہ غلط کہہ رہا ہے میں شاید افریدی کی غلط کی بات ہی نہیں کر رہا ہاں اگر شاید افریدی شروع سے ٹی وی چینل میں بیٹھ کے بول رہے ہوتے کہ مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کہیں بھی موقع ملا تو میں وہاں پہ کام کرنے کی کوشش کروں گا وہ اپنے موں سے ہر جگہ بولتے رہے ہیں کہ میں گراس رول لیول پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ گراس رول لیول پہ آپ آئے ہیں آپ کو نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے تھا تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اب یہ بھی جو کرکٹ بورڈ آیا ہے یہ بھی وہی کام کرے گا ٹھیک ہے ڈیبارٹمنٹ کرکٹ سٹارٹ کرے گا بہت اچھی چیز ہے پلیئرز کو فیسلیٹیز ملیں گی لیکن یہ بھی وہی کام کرے گا جو دوسرے کریں گے جب یہ ممبرز میں آیا تھا وارون رشید میں نے اس ٹائم بھی بولا تھا کہ اس بندے کو کہیں نہ کہیں رکھیں گے کوئی نہ کوئی اس بندے کو عوضہ دیں گے تو رکھ دی ہے سامنے نہیں لے کے پیچھے رکھ کے کام وہی کرے گا سارے ٹھیک ہے نا تو آپ کی چیزیں کبھی جب تک اس ملک سے سیاست ختم نہیں ہوگی آپ کی ملک میں چیزیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی دوسری بات یہ جس ملک کے اندر جو اسٹیبلش ملک ہے بڑا سٹرونگ ملک ہے جو ایک ایک رول آف لاؤ والا ایک ملک ہے اس ملک میں جب ایک دفعہ بندہ جاتا ہے کسی بھی عوضے سے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا لیکن یہاں پہ ایک بندہ جاتا وہ کسی ٹائم بھی آ سکتا وہ چھتیس دفعہ کرکٹ بورڈ میں آ سکتا یا کسی بھی پوسٹ پہ وہ آ سکتا تو جب ایک بندہ چھے چھے دفعہ آئے گا تو وہ اس جگہ کا اس کرکٹ بورڈ کا نظام دیکھ سکتے ہیں پھر پھر کیا ہوگا رہی پاکستان ٹیم کی بات جو سیلیکشن ہوئی میں نے پہلے بولا اسمان صلی اللہ علیہ دین کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہوئی اب دیکھتے ہیں کہ جو ٹیسٹ میں سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں پاکستان کی جو اپروچ ہے وہ کس قسم کی غطی ہے فیلال تو بہت اچھا ہوا یہ ییس مین چیف سیلیکٹر صاحب کو فارق کیا انہوں نے اب مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے ہیڈ کوچ یا بیٹن کوچ ان کو بھی فارق کیا جائے اپنا بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ